بس تو باغوں باغ ہو جاتا ہے حیمت وہ ملتی ہے جو نہ وہم میں نہ گمان میں اور جو پانڈائی پاس نہ ہو تو کسی کی کیا نظر پڑنی ہے کیا انعیت ہونی ہے کیا کسی نے نوازنا ہے بابا جی پانڈائی تیار رکھ اور اس کی نظر کرم کا انتظار کر بابا جی کبھی کبھی تو بلا تکریر ہی مل جاتا ہے محنت کیے وغیر بھی حاصل ہو جاتا ہے عبادت کیے وغیر بھی کیا ایسا ہوتا ہے تو تُو نے کب تک سوال بنے رہنا ہے بھائی لوکا کب تک شاگرد رہنا ہے کب ماننے والوں کے ساتھ چلنا ہے بتا مجھے جو ساری عمر مرید رہا وہ کیا جیا جو ساری زندگی پڑتا ہی چلا گیا اور پڑھانے والا نہ بن سکا اُسنے کیا مو دکھانا ہے رب کو کچھا نہ رہے پکہ بن میرے اندر بابا جی بڑے راستے ہیں بڑی پکڈنیر ہیں کم من کے لیے ہیں پھر چلا جا جا بھیڑ میں گم ہو جا جا چلا جا اچھا پہن خوش ہو اچھا کھا نحال ہو ایک سواری چھوڑ دوسری پہ چڑ تھنڈا رہ یا حیرت میں گم ہو جا سوالی بنا رہے بڑا میلا لگا ہے اُس طرف اب یہ تیرے من چلے کا سودا ہے ادھر ہو جا یا ادھر یہ تیرے من کا سودا ہے تیرے اپنے من کا پھول بوٹے نہیں دیکھنے بس نوٹ پر لوٹ لگاتے جانا ہے ٹانک پہ ٹانکا میں آپ کی زمانت کے لیے حاضر ہوں اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے بھائی جان یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اپنے وقت پر ضرورت اس عمر کی ہے کہ سرچ لائٹ لے کر مخلوق خدا کی رہنوائی کی جائے سرچ لائٹ اور یہ سرچ لائٹ سائنس کو سمجھے بغیر ہاتھ میں ہی آئے گی فیزکس کو جانے بغیر میٹا فیزکس نہیں پکڑی جائے گی اس دور میں فیزکس ہی میٹا فیزکس میں ڈھلتی جا رہی ہے اور اس کونٹم تھیری میں ہی سارا راز پوشید آئے کونٹم فیزکس اوہ بھائی جان کونٹم تھیری کو جانے بغیر اور فوٹان کی کیفیت سمجھے بنا حضرت غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ اسرار کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہ موہد جب مقام توحید پر پہنچتا ہے تو نہ موہد رہتا ہے نہ توحید نہ واحد نہ بسیاد نہ عابد نہ معبود نہ ہستی نہ نیستی نہ صفت نہ موصوف نہ ظاہر نہ باطن نہ منزل نہ مقام نہ کفر نہ اسلام نہ کافر نہ مسلمان اوہ بھائی جان at subatomic level matter does not exist with certainty but rather shows tendencies to exist this is why particles can be waves at the same time نہ عابد نہ معبود نہ صفت نہ معصوف نہ واحد نہ بسیار نہ ظاہر نہ باطن کھل گئی بات کھل گئی بھائی جان واضح ہو گیا کہ ہم کسی بھی at me event کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر آگے اس کی مرضی اس کی مرضی میں تو صرف باطن کے سفر میں interested ہوں باطن کا سفر سائن بننا ہے تو پھر تجربے سے گزرنا پڑے گا سائنسدان کی طرح یک طرفہ ہونا پڑے گا اس کے رویے کی پیروی کرنا پڑے گی بھائی جان مٹھ میں اترنا پڑے گا اور مٹھ میں اترے تو مراقبہ کرنا پڑے گا اور مراقبہ لیبورٹری میں ہوتا ہے زبانی کلامی علم میں نہیں چھپی چھپائی معلومات میں نہیں سائن بننے کا ارادہ ہے جی سر سوفی جی سر راستہ بدل گیا ہے اب ادھر سے آنا پڑے گا سائنس کے سمندر میں سے بہتر سر سائنس کے ٹیچر نہ بن جانا سائنس کے سادھو بننا سائن میکس پلانٹ کی طرح سائنیلز بہر کی طرح بابا روتھر فورڈ اور سائن آئنسٹائن کی طرح تم پر زمانے کا باطن روشن ہونے لگے گا ٹائم سپیس دونوں گریفت میں آ جائیں گے اور اگر تم یہ سمجھنے لگو کہ یہ آسانی سے ہو جائے اوئے تم میں سر رمضان موچی کون ہے میں بھائی جان رمضان موچی چلو بارا آچانی موسیقی موسیقی